اسلام علیکم فرنڈز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو کے اپیسوڈ نمبر آٹھ کے بارے میں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور کیا دانش اور مہوش کی طلاق ہو جائے گی یا نہیں تو اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں فرنڈز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہوش اور شہوار کی آنکھ میں چولی جاری ہے شہوار جو کہ مہوش کو اپنے پیسوں کا جال دکھا کر اسے پھسا چکا ہے اور وہ بھی بہت آسانی سے اس کے جال میں پھس گئی شہوار مہوش کے کیبن میں آتا ہے تو مہوش حیران کی سے کہتی ہے آپ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے تو آپ کے آفیس سے آئی ہوں اس پر شہوار شاہران ناندازمی مہوش کو امپریس کرنے کے لئے کہتا ہے یہی تو مسئلہ ہے جب تم کمرے سے آ جاتی ہو تو کمرہ ویران ہو جاتا ہے میری طرح انزیاں پر آپ دیکھیں گے کہ شہوار مہوش کو پٹانے کی خوب کوشش کرتا ہے اور وہ اپنے اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو جاتا ہے مہوش سے نرازگی کا اظہار کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ باہر کھانا کھانے چلو جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مہوش شہوار کو کوٹ پہناتی ہے جس کے بعد مہوش اور شہوار ایک ریسٹرون میں جاتے ہیں جہاں پر وہ کھانا کھاتے ہیں مہوش جو کہ شہوار کی امیدوں پر پورا اتر رہی ہے وہ شہوار سے ریسٹرون میں کہتی ہے کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بچے ہیں ذرا سی بات پر خفا ہو جاتے ہیں اور اگر ساتھ رنج پر آ جاؤ تو خوش ہو جاتے ہیں فرنجز اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شہوار مہوش کو اپنے گھر میں لے کر جاتا ہے جہاں پر مہوش بہت زیادہ خوشی سے اور بہت بھرم سے گھومتے بھرتی ہے مہمز یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مہوش جب گھر جا کر ایک دفعہ پھر سے دانش کے ساتھ گلا کرتی ہے اور اس کے غریب ہونے کا شکوہ کرتی ہے جس پر دانش مہوش سے کہتا ہے مجھے برا نہیں لگتا کہ تم خواب دیکھو لیکن مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ کوئی تمہیں خواب دکھائے جس پر مہوش دانش سے کہتی ہے تم نے شہوار احمد کو لے کر اپنے ذہن میں ایک برا سا امیج بنا لیا ہے اور اس سے بھی بری بات یہ ہے کہ تم مجھ پر شک کرنے لگے دانش جو کہ مہوش کی خوشی کے لئے سب کچھ کر رہا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے دل کے نام آنے کے باوجود غلط کام کر کے پیسہ کمانے پر بھی راضی ہے لیکن دوسری طرف مہوش جو کہ شہوار کا اتنا زیادہ پیسہ اور دھن دولت دیکھ چکی ہے وہ ویسا عیش اور عام چاہتی ہے جو کہ دانش کے لئے دے پانا بہت مشکل ہے جسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھر مہوش اور دانش کے بیج گلت فہمیاں اور لڑائیاں پیدا ہونے لگیں گے جبکہ دوسری طرف مہوش شہوار کے قریب ہونے لگیں گے اور ممکن ہے کہ اس کے بعد مہوش دانش کو چھوڑ کر شہوار کے پاس چلی جائے جبکہ دوسری طرف مہوش جب ایک دفعہ پھر سے آفس جاتی ہے تو شہوار مہوش سے کہتا ہے تم نے لف میریج کیوں کی چلو میریج تو ہو جاتی ہے لیکن تم نے اس سے لف کیوں کیا شہوار مہوش سے یہ سب باتیں کر کے دانش کے کم تر ہونے کا احساس دلاتا ہے اور اسے اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ تم دانش سے محبت کرنے یا پھر اس کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں کہ تمہیں کسی امیر گھر میں ہونا چاہیے جیسے کہ میرا گھر ہے فرینڈز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا دانش اور مہوش کے بیچ دوریاں اتنی زیادہ بٹ جائیں گی کہ آخرکار مہوش اور دانش جدا ہو جائیں گے یا نہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو تپا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہے شکر